اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اپنی پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کون کون سامان جو ہے وہ ارینج کرنا ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ لکھائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ سامان سارا آپ نے ارینج کر لیا ہوگا آج ہماری اردو رائٹنگ کلاس کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم جو ہے بیسیکل ہم اس پوری کلاس میں جو ہے حروف تحجی جو ہے ان سب کو جو ہے وہ لکھنا سیکھیں گے ان کی پریکٹس کریں گے اس سلسلے کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے وہ ہے آج ہم شٹارٹ کریں گے علیف سے لیکن اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنی ویڈیو کی طرف میری آپ سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ قائلے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں وہ فوری طور پر آپ کو پہنچ سکے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بولیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلا جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے حروف تحجی کا پہلا لفظ علیف تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ علیف ہے کیا علیف حروف تحجی کا پہلا حرف ہے اس کے بعد اس کے سائز کی بات کی جائے اگر تو اس کا سائز کیا ہوتا ہے اس کو جب بھی جو ہے وہ رائیڈ کرتے ہوتے ہیں اس کو جب بھی لکھتے ہوتے ہیں تو کلم یا مارکر یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے جو اس کا کات ہوتا ہے بیسی کاری اس کے مطابق اس کا سائز ہوتا ہے اس کا جینون سائز جو ہے وہ تین کات ہوتا ہے اگر کلم کی وجہ سے اس کو لکھتے ہیں تو اس کا جینون سائز جو ہوتا ہے وہ تین کات ہوتا ہے ڈیفرنٹ سائزز کے بھی ہوتی ہیں لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ علف تین کٹ کا ہوتا ہے اب کٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ کٹ کیا ہوتا ہے تو کٹ بیسیکلی کلم کے سائز کو کٹ کہتے ہیں کلم کا جتنا کٹ لگا ہوتا ہے اس کٹ کو اگر ایک دفعہ لگایا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ایک کٹ تو علف جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین کٹ کا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ میں نے ایک علف لکھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تین کلم کے سائز کے مطابق کٹ لگے ہوئے ہیں تین کٹ لگے ہوئے ہیں ایک دو تین بھی ساتھ لکھا ہوا ہے تو اتنے سائز کا جو ہے وہ علف جنرلی ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی بناوٹ کی بات کریں کہ یہ دیکھنے میں یا بنانے میں یہ کیسا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کنارے باریک ہوتے ہیں اور درمیان سے جو جگہ ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے یعنی دونوں کنارے سے باریک ہوتا ہے اور درمیان سے والا حصہ جو ہے اس کا موٹا ہوتا ہے اب ہم جو ہے وہ اس حرف کو کلم کی مدد سے رائٹ کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے اس کو لکھنا سیکھیں گے اور تو چلتے ہیں اس کو جو ہے وہ لکھنے کی طرف جی سٹوڈنٹس تو علیف لکھنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو کلم پکڑنا جو ہے اس کا آنا ضروریہ ہے کلم کیسے پکڑتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ایک فنگر اور ایک یہ جو ہے تھمب ان دونوں کی مدد سے اس کلم کو پکڑا اور اس کے بعد یہ جو تیسری فنگر ہے اس کی مدد سے میں اس کو سپورٹ دے رہا ہوں اور باقی تمام فنگرز کو ان کی مدد سے جو ہے وہ سپورٹ جو ان تین فنگرز کو سپورٹ دیتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلم میں نے کس طرح سے پکڑی ہوئی ہے کلم ہمیشہ آپ نے بالکل قط کے قریب سے نہیں پکڑنی بلکہ آپ نے اس کو ایک انج کا مزگم ایک انج کا فاصلہ ہونا چاہیے جہاں سے آپ نے کلم کو پکڑا ہونا چاہیے آپ اس کو ایزی لی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب کلم آپ نے اس طرح سے پکڑی ہے اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو اب آپ نے ورڈ جو ہے لکھنا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے تو علیف لکھنے کے لیے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ تین قط کا جو ہے وہ علیف ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے تین قط ڈال لیتے ہیں ایک دو اور تین تین قط ہم نے جو ہے وہ اپنے کلم کے سائز کے مطابق اس کو ڈال لیے اور اب ہم کیا کرنے کے کلم کو بلکل سیدھا نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو تھوڑا سا ترچا کر کے جو ہے وہ ہم نے ایک جگہ پے رہ دیا اب یہاں سے ہم نے کلم کو کچھ نہیں کرنا بلکہ ہاتھ کو نیچے کی طرف ہم نے حرکت دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلم کو ایک جگہ پے ترچا کر کے تھوڑا سا رکھا پھر ہم نے ہاتھ کو حرکت دی ہاتھ نیچے کی طرف آیا اور علیف جو ہے وہ ڈرا ہو گیا اب ایک دفعہ پھر سے ہم لکھتے ہیں پھر تین کٹ جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں پھر ہم کلم کو تھوڑا ترچہ کر کے رکھیں گے اور ہاتھ کو ارکت دیں گے تو الیف لکھا جائے گا ابھی پھر ایک دفعہ ہم اس کو لکھیں گے تین دفعہ ہم یہ کٹ ڈالیں گے اس کے جو اس کا سائز ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ پھر کلم کو ترچہ رکھیں گے ہاتھ کو نیچے کی طرف حرکت دیں گے اور ہمارا یہ الیف لکھا جائے گا ابھی یہ کیونکہ کلم کی مدد سے لکھ رہے ہیں کلم میں اتنی زیادہ بارکی بھی نہیں ہوتی تو بیسیکلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو یہاں پہ مارکر کی مدد سے سنگل مارکر کے مدد سے میں نے اس کو لکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جنون شیپ اس طرح کی ہوتی ہے یا آپ یہاں پہ کٹ کے والے اس میں دیکھیں تو یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے اس کی بناوٹ جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے یعنی دونوں کنارے اس کے بارک ہوتے ہیں درمیان والا جو جس سا اس کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہوتا ہے ہم ایک دفعہ پھر اس کو رائٹ کرتے ہیں ہم تین کٹ ڈالیں گے اور کلم کو ترچہ رکھیں گے اور آت کو نیچے کی طرف جو ہے وہ حرکت دیں گے تو ہمارا الیف جو ہے وہ لکھا جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ تھی جو ہے وہ الیف کی پریکٹس اور الیف کی بناوٹ اور الیف کی جو ہے وہ لرننگ اس طریقے سے آپ نے الیف جو ہے وہ لکھنا سیکھنا ہے تو اس کے لیے جو بیسیکلی میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ نے اب دیکھیں ایک بات ہی ہے کہ جس بندے نے لکھائی سیکھنی ہے جس سٹوڈنٹ نے بھی لکھائی سیکھنی ہے اس کو پریکٹس کرنے بہت ضروری ہے ایسے نہیں ہوتا جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس کے بعد جو ہے وہ لکھائی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہوتی ہے تو آپ بیسیکلی میں نے کلاس کریٹ کی ہے گوگل کلاس روم کے اوپر جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے آپ اس کے دو یا تین پیج جو ہے اس کو رائٹ کریں اور اسی ترتیب میں ایک لائن کی اوپر آپ کم از کم جو ہے وہ چھ سات لیف جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ تحریر کریں پھر ان جو ہے ان کی جو ہے وہ پکچر بنائیں اور پکچر بنانے کے بعد آپ ان کو کیا کریں گوگل کلاس روم میں آپ ان کو اپلوڈ کر دیں اور وہاں پہ کلاس کریٹیڈ ہے آپ کو اپنے جو ہے پریویس ویڈیو میں وہاں پہ کلاس جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے اس کا لنک اور اس کا کوڈ آپ کو جو ہے اس ویڈیو کی ڈیسکریپشن میں جو ہے وہ دے دیا گیا ہے آپ اس لنک کی مدد سے اس کوڈ کی مدد سے آپ اس کلاس کو جوئن کریں اور اس کے بعد آپ جب یہ اپنی پریکٹس کریں اور پریکٹس کی پکچر بنائیں اور اس کو اپلوڈ کریں اور وہاں پہ آپ کو اپنی پریکٹس بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کی مارکس گریڈیشن بھی انشاءاللہ ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بیو گروپ کا لنک بھی دیا ہے دے دیا گیا ہے آپ اس کو بھی جوائن کریں وہاں بھی آپ اپنی پریکٹس بھی شو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بیوکس لنک جو ہے وہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو لائک بھی کریں آپ اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس بھی کریں کیونکہ پریکٹس بھی ہے وہ میک سمین پرفیکٹ تو اپنے نیکس لیکچر تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی